بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشرا بیٹ آج میں آپ کو مزے دار کیا گوشت کی ریسپی بتاؤں کی کیا میگن اور گوشت کی ریسپی بتاؤں کی بہت ہی تیزتی اور بہت ہی مصیح کیا ٹھیک ہے چلے ویڈیو کتب چلتے آسان اور مزے دار کھانا بنانا سکنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور سکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بسانی سے مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشرا بیٹ آج میں آپ کو کیا گوشت کی ریسپی بتاؤں کی جو بہت تیزتی اور بہت ہی مصیح کی باتی ہے اس لئے میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سبجوں کی طرف لگائے سبجوں جو سید کے لیے بہت اچھا ہے کیا بہت ٹھنڈک ہوتا ہے یہ شگر پریڈ پیشے کلسٹو اور اس کے لیے بہت اچھی تلسمتی ہے ہاتھ چھوڑا گھرہ کا سکتے ٹھیکے میں اویل ڈالنے لگی ہوں آپ جو مصیح ڈالیں میں اویل ڈالیں اس کے لیے اویل آپ کا زیادہ ڈال سکتے ہیں ہاتھ کی مصیح لیکن کی ایک میں زیادہ جلٹا ہے ٹھیکے اور آپ آپ کو پتا رہی ہوں کہ میں ایک پیاس چھوٹہ سا پیاس ڈالتی ہوں اور ساتھ میں چھوٹہ سا لسن ڈالتی ہوں صرف یہ چھوٹہ سا پیاس کیونکہ ہم اس کے اندر پیاس توماٹر لسن نچک ڈالتے ہیں نا تو ہمیں مزہ نہیں آنا کیونکہ ہمیں مزہ سے سبجی کا لینا یہ کا لینا ہے سالن کا لینا ہے پیاس تمہٹر چاہیں گے نا تو پھر ٹیسٹ ہی آتا ہے یہ دیکھو چھوٹا سا پیاس میں آپ کے سامنے ڈال رہی ہے اتنے مزے کی جو سبتیاں بنتی ہیں نا ماشاءاللہ کیا بتاؤں آپ اپنے بچوں کو آدھر ڈالو اس میں چھوٹا سا ایک پیاس گیا ہے ساتھ میں تھوڑا سا لسن گیا ہے تھوڑا سا لسن ہے یہ جب پورا کچھا تھا وہ چلا گیا ہے ساتھ میں اترک تھوڑا سا ڈال تھی میں زیادہ ہمیں ڈال تھی کیونکہ بھی اس کا ٹیسٹ ہوں نے دس سن اترک پیاس کا ہو جاتا ہے ہم نے تو ٹیسٹ لینے سبتیوں کا ٹھیک ہے تو چلی بہت کور شکریہ آپ سب کا بہن بھائیوں کا جنہوں نے میرے سینے کو حضار سکرائبر کرتی ہے اللہ پاک آپ کو اس کا حضار ضرور دے گا آپ کو پتہ ہے میں جس بچوں کے لیے یہ کام مینس کر رہی ہیں وہ بچے میں آپ کے سامنے ضرور لاؤں گی مجھے بری خوش ہوئی ہے میرے حضار سکرائبر ہو کے ہے جو پاکستان سے باہر ہے جو پاکستان کے اندر ہے جو انڈیا کے بھی مجھے بہت لائک کرتے ہیں اللہ پاک ان سب کو کچھ رکھے اور اللہ پاک ان کے رزق میں بھرکت ڈالے اور ان کے گھروں میں کشنیاں لائیں ٹھیک ہے مجھے بری خوشی ہو رہی ہے چلی اب پیاس کو میں پانچ دیس نٹ کے بعد آتے مٹھیں ٹھیک ہے میرا پیاس جو ہلکا بھرکا گولڈن ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی ہوں یہ دو کیلو کیا ہے اور آدھا کیلو بہنگن ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے نا یہ بہنگن ہے یہ کیا ہے یہ آدھا کیلو بہنگن ہے اور دو کیلو کیا ہے اس کے چھوڑا سا پیاس لچسس اور آدھا ٹوماتٹس زیادہ نہیں مرکہ یہ دیر کیلو گوشت ہے دیر کیلو گوشت ہے اور اس کے بعد یہ ہے لال مرچ یہ ہلتی ہے یہ نمک ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں جائے گا نہ اس میں وہ جاتا ہے گرنسالہ نہ اس میں ثابت کچھ نہیں جائے گا یہ مرچے نمک ہلتی ہے ہر عیسی میں میں آپ کو پتا رہی ہوتی ہوں کچھ چیزیں ایسی ہے جس میں گرنسالہ نہیں جاتا کیے میں گرنسالہ نہیں جائے گا کیونکہ اگر ڈالیں گے تو اس کا جو ٹیس تینہ وہ سہی نہیں آتا آپ نمک پچھے ہلتی تیز کالے اپنے دیش کے ساتھ سے بڑا ہی مزے کا بہت ہی تیز تھی بنتا ہے ٹھیک ہے یہ پیاس میرا آپ دیکھیں میں آپ کو تکھاتی ہوں پیاس میں زیادہ نہیں کرتی ہوں اس کے بعد میں گوشت ڈال رہی ہوں یہ ڈیر کیلو گوشت ہے ہم اس کو پرائی کرتے ہو پھر آپ سے ملٹی ہو پانچ دس میرے کے بعد ٹھیک ہے یہ میں گوشت پرائی ہو گیا مرشت ہے آپ اس چند میں خلتی نمک اولاد میرچ کوئی کلر نہیں ہے کوئی کشنی ہے کشمیری مرچے چو کلر ہے وہ دوسان ہے باڑ با میں آپ کو یہی کہتی ہے اس کی جگہ اگر آپ خلتی ڈال لینا تو وہ سونا ہے تو یہ لائل ہی جاپتے ہیں اس کے ساتھ سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اس میں گرم سالہ نہیں ہے مجھے بڑے کمنڈ آ رہے تھے کہ میرے بوچائے کی ریسلی میں آنٹی ہمارا کلر نہیں نکل رہا تو چاہ کریں بیٹا ایک دو تین دفعہ کرو آپ کی شاید خواہ صاف ہو جائے میں بھی یہی کرتی تھی بچوں میں مجھے بھی ماں کہتی تھی آؤ سیکھ لو تو میں بھی یہی کرتی کرتی مجھے افتہ لگا تھا یہ کلر سیکھنے میں تو میں آپ کو بتاتوں کہ بطی کونسی صحیح ہے اب آپ مجھے نہیں بتا کہ آپ کی بطی کونسی ہے کونسی نہیں ہے یہ جو بطی میں نے آپ کو تکھائی ہوتی یہ بطی جو انہیں حسل ہے اس کا جوtalk lälar براہ اچھا ہی نکلتا ہے پتھوں کے اندر سے سارا کلر ہوتا ہے لیکن یہ جو پتی ہے یہ دو نمبر پتی ہے تو اس کا ضائع بات ہے اس کا کلر کیا نکلے گا اس کا کلر تو کچھ بھی نہیں نکلا آپ محنت ضائع کر رہے ہیں اس کی بجائے اگر آپ یہ پتی لینے کے نا تو یہ پتی کا بہت اچھا کلر نکلتا ہے اور سونا نکلتا ہے اس کے انتظر نہ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے بنائی تھی یہ دیکھیں کہہ گا نہ کوئی اس میں کلر ہے نہ اس میں کوئی میٹھا سوٹا ہے پھر تاز پتی کا جو میں نے سارا کلر جو نا اس پتی کے اندر سے میں نے سارا کلر نکال دیا ہے ذائقہ دیس طاقت اس پتی کے اندر سے نکلے گا تو باتی یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھا رہی ہے میں چائے بنائی تھی یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے یہ دیکھیں بہت اچھا کلر ہے اب آپ کی نہیں نکلی پتی پتہ نہیں آپ کم ڈال دی ہے ذرا آپ بٹوں کی طرح دل بڑا کر کے پتی ڈالا کریں تو پھر ٹیس نکلے گا یہ دیکھیں میں نے پوتلے پھر کے ماشی اللہ پیزا میں راتے تھی جب کوئی مانگتا ہے تو میں دے دیتی جب بچوں کے دوست پغیر آتے ہیں تو یہی وہ کلر ہے دیکھ لے آپ کے سامنے یہ یہ ہو جائے کی پتی کا کلر ہے یہ دیکھیں میں نے پیزا میں رکھا ہوتا ہے جب دل چاہتا ہے میرے گھر میں تو بنتا یہی چاہی ہے ٹھیک ہو گیا چاہتا ہے تو اب چلے میں نے یہاں باتوں میں لڑ گئی ہوں اب کی یاد میں نے اس کے ہی ڈالا ابھی میں نے نمبر سے سے ہزڑی ڈال دی ہے اب یہ پانی اے ٹکا دیں یہ میں نے ایک آدھا جاگ پانی کا ڈال ہے ہمیں اس کو ویڈ لگا دیں گے اس کی جو یقنی ہائیڈیوں کے اندر سے جو نکلے کی نا پینتیس میلٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اس کی یقنی نکال کر سب کچھ پھر میں اس کے اندر کیا ہائیڈ کروں گی ٹھیک ہے ہمیں اس کو ویڈ لگانے لگیں کور کرنے لگیں میں نے یہ پانی آدھا جگ ڈال دی ہے اب اس کے بعد میں کور کرنے لگی ہوں کور کرنے لگی ہوں کور کرنے کے بعد پھر آپ سے ملتی ہوں پینتیس میلٹ کے بعد ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کی یقنی نکال کروں ٹھیک ہے اب میں نے چلا بات دکھا رہی ہوں چالیس میلٹ ہو ہوتی ہیں میں نے پینتیس کا سا چالیس میلٹ ہو ہوتی ہیں ہمیں دے انشاءاللہ اتھنی فشپروو آ رہی ہے نا یہ دیکھیں اتھنی پیاری فشپروو آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کرنے لگا یہ یقنی ہے یہ یقنی ہے اس کے اندر سارا میں آپ کو یہ یقنی مکال کریں یہ دیکھیں یہ تھوڑا گوشتہ جلدی گا لکھیں تو آج جسے مزی پکا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ یقنی کے اندر اب میں یہ سارا کچھ ڈال رہی ہے ہر حسنی میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یقنی کے اندر پھائیں یقنی کے اندر پھلایا کریں بچوں کو بنا کریں یقنی کا تو فائدہ ہے تو اب میں اس کو چالیس میٹے اور بیر لگاؤں گی تاکہ یہ جو کیا ہے نا یہ گلچ ہے ٹھیک ہے؟ اپنی میں اس کو بیر لگاؤں گا لال ہری میچے اور سبس ہری میچے ڈالتی ہے میں نے اب اس کو پھر میں چالیس میٹے کے لیے بیر لگاؤں گا کیونکہ میں نے گوت کی یقنی نکالی ہے اور اس کے اندر میں نے کیا اور میگن جو نا وہ ڈاکتی ہے ٹھیک ہے؟ ساتھ میں چاول میں نے دامبے رکھے ہوئے ہیں چاول بھی ساتھ بنا لی ہے دامبے رکھے ہوئے ہیں سیما آمیر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میرے چینل کو دیکھتی ہے اور لائک بھی کرتی ہے آپ کے سلام کا عوال اکب سلام اللہ پاک آپ کی جوری کو سلامت رکھے اسی طرح آپ کو اللہ پاک بچوں کی کوششیں دکھائیں ٹھیک ہے؟ چلے اب میں چلا ہونکا رہی ہوں چلا ہونکا لیا چالیس میٹ کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ٹھیک ہے؟ بیٹ کو اٹھا رہی ہوں کشبور بہت پیاری ماشاءاللہ آ رہی ہے چلے اب چالیس میٹ پہلے بنائے سے چالیس میٹ اب لگایا کیونکہ سب کچھ میں نے یہ یقنی کے اندر ہی بنایا ہے تو آپ دیکھو بسم اللہ کیا کشبور آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو اچھا کلر آیا ہے کتنی اچھی کشبور آ رہی ہے دیکھو گوش سارا گالک یہ دیکھو نرم ملائم بوٹی ہو گئی یقنی کے اندر ہی میں نے اس کو سارا کچھ مکا لیا اس کے میں آپ کو کہتا ہی کہ یقنی کے اندر بناو جس کا ڈیسٹ سائکہ آپ میں لے باپ ڈین بے اتنا ٹوماٹر لرسو اور نصرک اس کا ڈیسٹ پتہ ہی چلتا کیا پکایا کہ پیاس ٹوماٹر کھائی ہے یہ دیکھو اتری پیاری کشبور بچے سپی سپی کھا لیتے ہیں تو اب چلیں میں آپ ڈیسٹ کے اندر ڈائیں ٹھیک ہے چلیں ہمارا کیا گوش ڈیڈی ہو گیا ہے کیا گوش ڈیڈی ہو گیا ہے کیا گوش ڈیڈی ہو گیا ہے اوپر تری ساری آئی ہے یہ اویل کی تری آئی ہے اوپر کیا گوش بہت ہی مسے کا آپ نے بچوں کو سپیاں کھلائیں تاکہ سیک مند بچے رہیں یہ بوائل چاول ہے ساتھ میں ناردانہ پتینے کی چٹنی ہے تو ماشاءاللہ یہ تو میرے گھر میں بنتی رہتی ہے برے شوک سے کھاتے ہیں ساتھ میں مولیاں اور گاجر کا صلاحات ہے اور یہ مولی کے پتے ہیں یہ بھی بہت فائزے میں نے اس کو بھی کھایا کریں یہ چار ہے نیبو اور اریمچے اور اس کی رسولوں کا چاہت تو چلیں اب بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی پھر میں آپ کو یہ بتا دوں میں چھوٹا سا ایک پیاس ڈالا تھا تھوڑا سا لسر ٹوماٹر تھوڑا سا میں نے ڈالا زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ ہم نے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ کا لینا ہوتا ہے کہ یہ کا ٹیسٹ لینا ہوتا ہے اگر ہم پیاس ٹوماٹر ڈالتے جائیں تو وہ کھانے میں مزہ نہیں آتا کہ کیا کھائیا ٹھیک ہو گیا اس میں گرم سالہ نہیں جاتا میں آپ کو پھر بتا رہی ہیں یا گوش پکائیں کہ اس میں گرم سالہ نہیں جاتا باقی نمک پوچھے آپ نے ٹیسٹ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ بوشہ بٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ